بسم اللہ الرحمن الرحیم برطانوی دور حکومت میں انگریزوں نے بہت سے مقامات تریافت کر کے انہیں ترقی دی انہی میں سے ایک فورٹ منرو بھی ہے بعض مورخین کے مطابق فورٹ منرو کا پرانا نام اناری تھا اسے برے سخیر پر انگریزوں کے قبضے کے بعد برطانوی دور حکومت کے کرنل منرو کے نام سے موسم کر دیا گیا جو بعد ازام فورٹ منرو کہہ لیا انگریز چونکہ سرد علاقوں سے آئے تھے تو برے سخیر پاک و ہند میں پڑھنے والی شدید گرمی ان کی برداشت سے باہر تھی لہٰذا انہوں نے برے سخیر کے طول و عرض میں تھنڈی جگہیں تلاش کی جو کہ زیادہ تر پہاڑوں پر تھی فورٹ منرو صوبہ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان کے قریب واقعے ایک پہاڑی مقام ہے یہ مقام ستہ سمندر سے چھ ہزار چار سو ستر فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ ایک تفریحی مقام ہے اور یہاں ہر سال بڑی تعداد میں سیاہ آتے ہیں فورٹ منرو کو اٹھارہ سو پہنتیس میں برطانوی افسر ویلیم منرو نے دریافت کیا تھا منرو کو گرمیوں کے موسم میں ڈیرہ غازی خان سے باہر چھٹی منانے کے لیے ایک آرام دیو مقام کی تلاش تھی انہوں نے اس کو ایک خوبصورت مقام پایا اور یہاں کئی گھر تعمیر کرائے یہ برطانوی دور حکومت میں ایک اہم مقام تھا اور یہاں کئی بار برطانوی واحس رہ آئے تھی اور آزادی کے بعد یہ ایک تفریح مقام بن گیا موسیقی اپشار کو اناری ترممن اپشار کہا جاتا ہے اور یہ یہاں آنے والے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے اب یہاں بے شمار ہوٹلیں اور دکانیں بن چکی ہے فورٹ منڈو میں واقع ڈیمس لیک جسے فورٹ منڈو لیک بھی کہا جاتا ہے فورٹ منڈو کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس جھیل کو ڈیمس لیک اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک انگریز واحس رائے کی بیٹی ڈیمس یہاں نہانے آئے تھی جو کہ یہاں ڈوب گئی اس وجہ سے اس جھیل کا نام ڈیمس لیک مشہور ہو گیا کرب و جوار میں سیاہت کے شوکین افراد کے لیے فورٹ منڈو کسی نعمت سے کم نہیں یہاں موسم گرمہ میں بھی درجہ حرارت بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے قریب کے شہروں سے یہاں لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور یہاں کی پر لطف موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں موسم سرما میں یہاں برفباری ہوتی ہے جس کے باعث نظارے مزید خوبصورت ہو جاتے ہیں مجھے فورٹ منڈو کا علاقہ بہت ہی پسند آیا اور میں اس سفر سے بہت ہی لطف اندوز ہوا لیکن یہاں کچھ چیزیں مجھے گرہ گزری جو میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ یہاں گیمز کے نام پر سرعام جوا کھیلا جاتا ہے اور آنے والے سیاہوں کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے کئی سادہ لوگ ان کی باتوں میں آ کر بھنس جاتے ہیں اپنی قیمتی چیزیں اور نقدی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جس کی روکتام کے لیے یہاں کے لوگوں اور حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہاں جوئے کی بجائے صحت مند اور تجارتی سرگرمیاں ہوں دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن اس طرح کے جگہوں پر آتے ہوئے احتیاط کیجئے یہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جگہیں تو ساری اچھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہوتی ہیں لیکن ہم انسان اچھے نہیں ہوتے لہٰذا احتیاط کیجئے کسی قسم کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھئے دھوکے سے اور گندی آتوں سے خود کو بچائیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ